بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شٹرنگ آئل کا ایریا اور اس کی کاسٹ کو کیسے کلپلیٹ کیا جاتا ہے تو ویورز سٹارٹ کرتے ہیں شٹرنگ آئل is used for the falling reason نمبر ون شٹرنگ آئل protects the farm work and hence the farm work can be re-used many times نمبر ٹو شٹرنگ آئل helps provide good finishing surface of the concrete with minimum defects نمبر ٹھری شٹرنگ آئل reduces the leakage of water during the curing process نمبر فور شٹرنگ آئل prevents the steel farm work from Koreans نمبر فائر in the case of wooden farm work شٹرنگ آئل prevents the water absorption from concrete by the wooden farm work تو ویورز پچھری ویڈیو میں میں نے آپ کو بتاؤں گا شٹرنگ آئریا کس طرقے سے کلپلیٹ کرتے ہیں تو اس کا شٹرنگ کا آئریا جو ہم نے کلپلیٹ کیا تھا وہ 5.76 سکر میٹر کیا تھا جنرلی یوز 2 types of شٹرنگ جنرلی طور پر 2 types کی شٹرنگ استعمال ہوتی ہے ایک تو وڈن شٹرنگ ہوتی ہے نمبر ٹو سٹریٹ شٹرنگ ہوتی ہے وڈن شٹرنگ وڈن شٹرنگ میں جو ایک لیٹر شٹرنگ آئل ہے جو اس کا کورنگ آئریا ہے جو وہ آئریا کور کرتا ہے وہ تیس سے چالیس سکر میٹر ایریا کور کرتا ہے تو ویور اس کے لیے فارمولیش کوانٹری اف شٹرنگ آئل نکالنے کے لیے ٹوٹل ایری کو لے لیتے ہیں ٹوٹل ایری کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جو وان لیٹر کورنگ ایری ہے جو ایک لیٹر سے جتنا ایریہ کور ہوتا ہے اس کو اس پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے بار جو ٹوٹل ایری ہے 5.76 سکر میٹر ڈیوائیڈ کریں گے اس کے کورنگ ایریے پہ کورنگ ایریہ ہی لیٹر میں جو کور ہو رہا ہے تیس سے چالیس ہو رہا ہے تو تیس پہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو لیٹر آئیں گے 0.192 لیٹر آئیں گے تو وان لیٹر کاسٹ آف شٹرنگ آئل تو ویور اس کی جو وان لیٹر شٹرنگ آئل کی جو پرائس ہے یہ مارکیٹ سے لے لیں گے جو بھی کرنٹ پرائس ہوگی کہ ایک لیٹر اس کی پرائس کیا ہے تو جو بھی کرنٹ پرائس ہوگی اس کی جو ٹوٹل جو لیٹر ہوں گے تو اس کو اس کی کرنٹ پرائس کے ساتھ جب ملٹیپلائیں کریں گے تو ہمارے پاس اس کی ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی تو ویور اسی طریقے سے جو سٹیل شٹرنگ آئل ہے یہ ایک لیٹر میں جو اس کی کوریج ہے وہ ساٹھ سے ستہ سکر میٹر ہے وڈن وڈن شٹرنگ میں اس وجہ سے اس کی کام ہے کیونکہ اس میں ابزارشن ہوتی ہے وڈن ہوتی ہے وہ اپنے اندر کچھ ابزارب کال ہے جس سے اس کی کوریج کام ہے تو سٹیل میں چونکہ اس میں کوئی ابزارشن نہیں ہوتی تو اس کی جو کوریج ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ساٹھ سے ستہ سکر میٹر ہوتی ہے تو اس کے لیے فارمولا ہے قوانٹیٹر آف شٹرنگ آلڈیویج یہ بھی برابر ہوتا ہے ٹوٹل ایریا ڈیوائیڈ کریں گے ایک لیٹر میں جتنا ایریا وہ کور ہو رہا ہے تو یہ لیٹر میں ساٹھ سے ستر ہو رہا ہے تو ٹوٹل کا لے لیں گے فائی پوائنٹ سیونسی ڈیوائیڈ کر دیں گے سکسٹی کے ساتھ تو ہمارے پاس جو کورنگ ایریا ہے جو لیٹر آئیں گے وہ پوائنٹ زیرو نائن سکس آئیں گے تو ایک لیٹر کاسٹ مارکیٹ سے لے لیں گے جو بھی مارکیٹ میں کرنٹ پڑا پرائس ہوگی کہ ایک لیٹر کتنے میں آ رہا ہے تو اس کو یہ جو ٹوٹل لیٹر ہے اس کے ساتھ ملٹیپلائن کریں گے تمہارے پاسٹ آ جائے گے تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسپرائب کریں تاکہ پر آنے والی آپ کو ٹیکنیکل و انفارمیٹیو ویڈیو مل سکے تب تک کے لیے نیکس ویڈیو کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم